موسیقی آپ کوئی انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں جوب کا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ایک عجیب سی دل میں دل کی حرکت تیز ہو جاتی ہے یار پتہ نہیں کیا ہوا ہوئے تو سوچیں اس وقت جب ریزلٹ اناؤنس ہوگا ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ کی ناکامی کیا حالت ہوگی انسان کی مدھنی کیا ہوگا میرا تب ہی تو حدیث میں آتا ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ لوگ پیغمبروں کے پاس جائیں گے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ کچھ اللہ سے ہمارے لیے درخواست کریں کہ اللہ حساب و کتاب شروع کرے اس دن کی سختی کو کم کرے حضرت آدم کیا کہیں گے نفسی نفسی مجھے کس کی فکر ہے میری فکر وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں انہیں فکر ہوگی بھئی میں پہلے میری پہلے کامیابی کا اعلان ہو جائے اس کے بعد میں ریلیکس ہو جاؤں گا پھر میں کروں گا جو کرنا ہے پھر مجھے تو پتہ چلے میرا کیا ہونے والا ہے کیوں آدم علیہ السلام کہیں گے بھئی مجھ سے خطا ہوئی تھی میں نے جنت کا پھل کھا لیا تھا ٹھیک ہے اللہ نے ماف کر دیا قرآن میں بیان کر دیا لیکن اصل حساب کتاب کا دن تو آج ہے اصل تو دن آج ہے کہیں میں پکڑ نہ لیا جاؤں مجھے جب تک اتمنان نہیں ہوتا کہ میں کامیاب لوگوں میں ہوں مجھے سیٹیفیکٹ نائے ہاتھ میں نہیں دے دیا جاتا آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نفسی نفسی مجھے پہلے میری فکر ہے اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے اللہ سے مجھے یہ اتمنان دلوا دو کہ میرا عمال لاما دائیں ہاتھ میں اور میں کامیاب حالکہ پیغمبر تو یقینی کامیاب ہیں لوگ حضرت آدم کے پاس جا کے کیا کہیں گے آپ سب کے باپ ہو اس لیے آپ کا حق ہے آپ کا رائٹ ہے کہ آپ سفارش کریں اللہ سے ہمارے لئے اور سفارش کیا کریں کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر لے حساب و کتاب کا انتظار بڑا ٹف ہوگا آدم علیہ السلام سے مایوس ہو جائیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے بھئی آپ اللہ کے خلیل تھے خلیل کہتے ہیں خاص دوست کیونکہ حضرت ابراہیم کی قربانیاں بہت تھیں بیٹے کو زبا کرنے کے لئے لٹا دینا اور وہ بیٹا جو بڑی تمناوں کے بعد ملا جو معصوم جس سے کوئی خطا نہیں ہوئی اس کو اللہ کے حکم پہ زبا کرنے کے لئے لٹا دینا اور پوری قوم کو چھوڑ دینا اپنی محبوب بیوی حضرت حاجرہ جن کا کوئی خصور نہیں ان کو کھلے ریگستان میں اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے آ جانا کوئی پتہ نہیں بھوک پیاس سے موت ہو کیا ہو اور چھوٹا بچہ بھی یہ دودھ پیتا بڑی بڑی قربانی ہے اللہ نے حضرت ابراہیم سے لی وَإِذِبْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ قرآن کہتا ہے وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم کے رب نے بِكَلِمَاتٍ چند باتوں میں ابراہیم کو آزمایا چند باتوں میں ابراہیم کو عبدلہ کہتے ہیں سخت جھنجوڑا ایک امتحان ہی ہوتا ہے پیپر لا کے رکھ دیا یہ اس کو جھنجوڑنا نہیں کہتے ایک ہوتا ہے ٹینشنوں میں ڈال دیا قرآن کہتا ہے کامیاب نہیں ہوئے فَأَتَمَّهُنَّا کامل طریقے سے پورا کیا سو بھٹا سو نمبر لیے ایسے کامیاب ہوئے ذرا بھی چونو چھرا نہیں ذرا بھی نہیں کہ اللہ یہ تو کیوں حکم دے رہا ہے مجھے اس کی کوئی حکمت کوئی مسلحت کوئی وجہ کوئی ریزن تو مجھے کہہ رہا ہے میں اپنے سات سال کا بیٹا جو انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوا اور یہ وہ بیٹا ہے جو ریگستان میں تو نے بھوک اور پیاس میں تڑپتے ہوئے بچایا تھا جس کے گھٹنوں سے تو نے زمزم کے چشمے جاری کیے تو اللہ اس بچے کا قصور کیا ہے اتنی مشکلات سے تو نے تو مجھ سے بڑے بڑے وعبے کیے ہیں میں اس کو کیسے زبا کر دوں پھر بھی تیرا اوڈر ہے تو میں کر دیتا ہوں یہ نہیں یہ اسٹائل یہ انداز بولو نہیں اسلام کی جو دعوت ہے نا وہ بالکل کلیر ہے بھائی اللہ کے بن جاؤ پورے بن جاؤ اللہ کے پھر لوجک نہیں چلے گی موسیقی